دن طرف سے ساتھ اترچلی مچ گئی دوسری طرف وارنگو ترویشن پڑھی ہوگی اپنے ریبیڈز کو چارہ ڈال دیں تاکہ وہ ہیلڈی ہو جائیں اور جلدی سے ہمیں پریڈ دے دیں یہ دہی ہے اور یہ ہے سوکڑے کے علاج کے لیے بہت کھا کے دیکھ چیک تو کھا رہے ہیں استاد دیکھ تو صحیح اوکی جی اس کو رکھیں گے ہم یہاں میں ایسے اور اس کو اٹھائیں گے یہاں سے ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سلام علیکم خوابتیروں ساتھ ابھی رات کا زیادہ تو نہیں صبح ہوگئی چاہ کیا ٹائم ہوگا ہے پانچ بچوں کے اور ان کی فلیشنگ کا ٹائم ہے اگر سارے مکس نہ ہو اس لیے ایک نیٹ لیں گے یہاں سے اور اس کو ہم کریں گے یہاں سے بلوک تاکہ ادھر کے بچے ادھر نہ جا پائیں ادھر کے بچے ادھر نہ پائیں یہ تھوڑا سوٹھا ادھرا دروازہ ہی نہیں اس کا فکس ہے اس میں کون دے جانا ہے بلوک تاکہ چلتے ہوگا ہے یہ چلتے ہی نہیں ہے یہ ہے ہے تھا جو گاڑ یہ بھی نہیں چلتا بہر اپنا کام کرتے ہیں یہ چھیل لیں یہ نہیں چھیل لیں یہ تو مانت میں چالی سر پر ایک انڈا ہے یہ دردست ہزار پر ایک انڈے ہیں جب تک فیصل انڈے چھیل رہا ہے تب تک میں ان کی فلیشنگ بغیرہ کر دیتا ہوں اور اس کو فل ٹائم نہیں دا یہ زبردست اس کو موٹھا کے لے کے آئے ہوں اور اب ان کی فلیشنگ سٹارٹ کرتا ہوں میں اس میں دو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دو یہ اس انسان کے بچے ہیں اس کے چون زیر ہے اس کے بعد لگا وہ ہے وہ بھیڈر پر ایا اس کا بہت اچھا اس نے چار انڈےаний جو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں دو بچے سرپیں بہر ب کیوں نہیں ہے یہ بہر لگے اپنی人یں mnie بچے ہوں بہر آل وڑا جبٹ ہیں're ڈراب ہوگئے Get out جبٹ ہیں ان کو انشاءاللہ یہاں پر پاس لیں گے ڈ roup losing میں ڈpassوں گے اور اس کو ماں کھول دے میں دیکھا ہوں کھو دوسرے ایک وجہ کے پیشtam دانا دانا کھانا شروع کریں بترین ہو گیا بھائی میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ فلیشنگ ہو چکتی چودوں کی اور میں نے فرس میل ڈال دیا اور انہوں نے کھانا بھی شروع کر دیا الحمدللہ جس جس کی بوکنگ لگی رہی تھی یہ چوبے اور کی طرف چلے جائیں گے اور اگلے چودوں کی بوکنگ ہوگی تو ان کو چوبے ملیں گے بوکنگ کا بغیر بلکل بھی اویلیبل لی کیونکہ ڈیمانڈ بہت جاتا ہے اور سپلائے بہت کم ہے تو جیسے جیسے بوکنگ ہوتی جائے کی پیسے جیسے آپ کو بڑھتے جائے کیونکہ شوک سے کھا رہے ہیں پی سپیڈ سے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے جیسے جیسے کو پتا جا رہا ہے پھولی تو دلنگر کو پاڑا ہے انڈے انڈے کھا گیا نا سکون سے سونے میں بولان تو ڈسٹرب ہو گئے ہیں یاد آدھو بھی میں سے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مجھے بھی اب جا کے سو جانا چاہیے کیونکہ صبح ہونے والی ہے بس سمجھ رہے ہیں تو ہم بھی تھوڑا سا آرام کر لیں ہمارا بھی حق بات میں بہت سکین بتاتا چاہیے جنہوں نے بوکنگ کروائی ہوئی تھی یہ چوزیں ان کے ہیں اگر آپ لوگ بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بوکنگ کروائیں بوکنگ کے اوپر انشاءاللہ آپ کو شوک کروائیں گے ہم اپنے پرندوں کا دیکھیں دن چلنے لگ گیا ہے بھائی روشنی اور یہ آسمان صاف ہو رہا ہے تو بہت زردست نکل آئی ہے صبح ہو چکی ہے بھائی جو بھی نہیں تو کلی نہیں لیکن چوزوں کو دیکھنے کے لیے ظلم اٹھنا پڑتا ہے تو اٹھ گیا ہے مطلب کیا بھو رہا ہوں جو کوئی نہیں بتا بسم اللہ رحمنوہین سب سو رہی ہیں سب کے سب سو رہی ہیں اگدم بسم اللہ رحمنوہین ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو میں نے انڈا ڈالا ہوئے نا وہ یہ ہے جامن کے پاروں سے دب دب کے سو رہتے اٹھ گئے ہیں تو ابھی کیا ہے کہ انڈا یہ بھائی اٹھا لوں گا انڈا اور نیا کرش کر کے ڈالوں گا تاکہ یہ مزے سے کھا سکے اور پرانے والے انڈے کو کھا کے بیمار نہ ہوئی یہ بہت ضروری ہے ان کو بھوک لگی رہی ہے یہ میں اٹھا کے جلدی سے ان کو کرش انڈا ڈالتا ہوں تو یہ انڈا میں برڈز کو ڈال دوں کسی بھی کو ڈال سکتا ہوں ادھر ایک مادی نے کھوڑک کر لی ہے بلکل لاسٹ والے کھوڑے میں پٹھیوں کا ساتھ جو بڑا ہے نا کریٹ اس میں ایک مادی نے کھوڑک کر لی ہے تو وہاں سے ہمیں جائیسی باتا بے ایک انڈا کم آیا کرے گا اس مادی کو نکال گے میں باہر چھوڑ دوں گا تاکہ اس کی کھوڑک ٹوڑی ہے ادھر الحمدللہ دردہ 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 انڈے ہی انڈے آرے ہیں اور آگے دیکھنے آگے کیا سین ہے مشارہ سے چار ہوں انڈے دے رہی ہیں یہ دہتے ہیں تین انڈے روز کے آتے ہی آتے ہیں تین انڈے روز کے اور یہاں پڑھنا ہمارے ریبیٹس کو پانی میں دانے میں مسلہ ہو رہا تھا تو میں نے یہاں پہ رہا تھا جب تک ان کے ڈرینکر نہیں آتے میں نے آن لینڈ ڈرینکر آنڈر کو کھئے تھا بہر وہ بھی تک آئے نہیں ہے لیکن جیسے ہی آئیں گے تو ہمارے ریبیٹس کو یہاں پر آٹومیٹک وارٹر شیفٹم لگا دیں گے تو پھر ان کو یہاں پر سپون ہو جائے گا پانی بغیر کا ایشو نہیں دے گا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے یہ ہمارا مونہ ہے اور مونی وہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے اور یہ ہمارا لالو کا جوڑا ماشاءاللہ سے دونوں کی میل ریڈی ہو چکی ہے نہیں دونوں کی کیا اصل میں پہلے بچوں کو میں نے ڈوائیڈ کر کے رکھا تھا اور تنپیچی جیترہ مینٹین رکھا ہوگا ہے یہ ایزی لیاں پہ رہ رہے ہیں ایک دوسرے کو پچھڑنے کی جوڑ کے بیٹھنے کی کوئی پرابلم ہی نہیں ہو وہ اپترہ بچے کرتے ہیں جو سٹریس میں چلے جیتے ہیں ان کو سردی لگی جیس کا تنپیچی ڈاؤن ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر الحمدللہ ایسا کا مسئلہ نہیں اس لئے بچے فول ایک دم چیل کر رہے ہیں میں ڈائیٹ اندر آدم ان کی دوسری طرح آدم ان کی پڑھی ہوگی لیکن ہم نے آئیٹ اندر رکھی نہیں ہے اب یہ ہم اتھا تھلی مچ رہے ہیں اور سو ہی دور پہ جائیں گے ہم نے کھانا شروع کر دیا سب بچوں میں یہ لگ تھا کہ ایک انڈہ ان کے لیے انف ہوگا یہ کنڈہ دا رہا ہے میں نے دو ٹریس کے اندر دو دن کے اندر دو انڈوں پہ آ جائیں گے تین دن میں تین انڈوں پہ آ جائیں گا یہ اچھا بیٹا فکت سکت کیوں لگ رہا تھا اور لگ رہا ہوں با بی بی کیونکہ ہم لوگ سو کے اٹھیں ابھی کیونکہ آپ کے سامنے صبح تک تو ہم لوگ کام میں لگے ہوئے تھے ابھی کیا ہے کہ ابھی کروانے ہیں چوزے بھک پہلے ریٹ بھک کروانے ہیں اس کے پر چوزے کارگو کروا کے پھر رہنا کام جانا ہے وہاں پہ کچھ برڈز دیکھنے ہیں اپنی سمجھ کے برڈز ہیں اگر سمجھ میں گر لے کے آئیں گے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جوائے کر رہے ہیں مجھے مارے ہیں پہلہ اس ویسے پانچ چوزے جا رہے ہیں باقی آ کے بھیج دیں گے یا پھر کل بھیج دیں گے اپنا ٹائم جب ملے گا ابھی بیزی ہیں اس ویسے بھیج نہیں سکتے پہلہ پانچ جا رہے ہیں باقی پالوں دیں یہ بلا کارٹن ملکہ پروسیکس ہے پہلے اس کے لئے توڑی چوڑی ڈالتے ہیں پھر اس کو پیک کر دیتے ہیں پروپلی پیک ہو جے گا سراک ہو جانا سائیڈوں پر بچے بہت ایسی لی جائیں گے لے جی توری اس کے اندر آ گئی ہے تو وہ بھی تھوڑی کام تھی توری ڈال دی مانے اب اس کے اندر چوزے پیک کر کے اس پہ یہاں سے سبند کر دیں گے یہ جی پانچ چوزے آپ کی ہو گئے ابھی ان کو بس پیک کر رہے ہیں اور یہ تھوڑی دیر میں ان سے رہا کلا ہے پیک ایسا کٹر تو پکڑی آر کٹر ہاں سے کٹر ہاں سے کٹر ہاں سے لگا تو ایسا کٹر کسار اس کو سائیڈوں سے کٹ لگا دیں گے تاکہ نہ کچھ پروبلم نہ اوکسیجن میں ان کو لیں جی چوزے ہو چکے ہیں پیک اور اب یہ جا رہے ہیں اپنے گھر کو جس بھی بھائی نے لیے ہیں اللہ تعالی ان کے نفیب میں کریں آپ لوگ دعا کیجئے گے ان کا نیک مقصد کامیاب ہو جس بھی مقصد سے انہوں نے لیا اور یہ چوزے جو ہے نا اپنی چوانی پوری پوری دیکھیں السلام علیکم آپ نے اے رائیڈ بھائی جو کیا آلے ٹھیک ہے لوکیشن آپ کے پاس آگئی ہے لوکیشن آگئی ہے آپ نے یہ پارسل میرے بھائی کو دینا جا کے ٹھیک ہے تو باقی یہ ہے کہ ایسا ہے میں بھائی کو لوکیشن میں گھرہ شیئر کر دوں اور اس کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے یہ میرے چوزے جوانیس میں پیک کر کے رکھ دی ہیں ڈبے میں پھر آسرو کر دی ہیں ان کو باقی اب اپنا برودر چوڑر رون کر کے رکھو دو جیسے ہی آتا ہے پھر ان کو دانا پانی ڈالو مجھے مرو انجوائے کرو نمبر نو پر شیئر ہو گیا لوک رامد بھائی اوہو آپ کو تب نامیں بھول گیا محمد تاہیر لو تاہیر بھائی اجازت دو اور خیریت سے جانا اور ہمارے لئے دعا کرنا ہم آپ کے لئے دعا کریں گے اوکے جی اب اپنا باقی کا کام کر لیں اگر آپ کی اجازت ہو تو گاڑی اب جا رہی ہے اور دعا مانگے کہ یہ خیر خیریت سے بھائی پہنچ جائیں اوکے جی ہم تو گاڑی میں سفا کرتے نہیں چوچے ہمارے خریدیاں دیں یہاں رات دو گئی ویسے